ناظرین یوں تو افغانستان گزشتہ کے دہائیوں سے جنگ و چدل اور خانہ جنگی کا شکار ہے تاہم افغانستان کا ایک ہتہ ایسا بھی ہے جہاں نہ تو کبھی بیرونی افواج نے قدم رکھا ہے نہ ہی تالے باندے اور وہ ہتہ ہے باخان راہداری ناظرین یہ دنیا سے الگ ایک حیرت انگیز سرزمین ہے جو کہ پاکستان اور تاجکستان کے ٹھیک درمیان واقع ہے یہ ایک بلند پہاڑی ہتہ ہے جو کہ کوہ پامیر کوہ ہندوکش اور سلسلہ کراکرم کا حصہ ہے اور افغانستان کی سمت سے صوبہ بدہشان کو چھوٹا ہے واہان کی لمبائی تقریباً تین سو پچاس کلومیٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی کم سے کم سولہ اور زیادہ سے زیادہ چونسٹھ کلومیٹر ہے ناظرین واہان کی آبادی محض بارہ ہزار کے قریب ہے واہان میں اکثریت واہی قوم کے افراد کی ہے یہاں کی اصل زبان واہی ہے جبکہ اس کے علاوہ واہان میں دھری بھی بولی جاتی ہے واہی لوگوں کی اکثریت اسماعیلی مسلم عقائد کے ماننے والوں پر مشتمل ہے واہان کا موسم شدید سرد ہے سال کے نو ماہ یہاں برف پڑھی رہتی ہے جبکہ یہاں ترجہ خرارت جون میں منفی آٹھ اور دسمبر میں منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی گل جاتا ہے واہی لوگوں کا طرز زندگی باقی افغانستان سے یکثر مختلف ہے یہ لوگ قبائل یا کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہیں اور ان قبائل کے اکثریت گول ساحت کے حیموں میں رہتی ہے جنہیں یورت کہا جاتا ہے یہ حیمے نما گھر لکڑی یاگ کی خال اور پتھر کے مدد سے تعمیر کیے جاتے ہیں جو کہ باہر سے بلکل سادہ اور بیرنگ جبکہ اندر سے بہت خوبصورت اور سجاوٹ آمیز ہوتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ دیگر واہی لوگ مٹی اور پتھر سے بنے گھروں میں بھی چھوٹے گاؤں کی صورت میں رہا کرتے ہیں واہان میں کوئی بھی پکی سڑک نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے یہاں کے مختلف علاقوں اور گاؤں کو کچھی سڑکیں اور عارضی راستے ملاتے ہیں جبکہ سفر کا ذریعہ گھوڑے اونٹ اور یاک ہیں سال میں دو مرتبہ کچھ سپلائی ٹرک ان کچھے راستوں سے سفر کرتے ہیں اور ان کے مالک واہی کمیونٹیز کو اشیائے ضرورت فروہد کرتے ہیں تاہم یا کچھے راستے بھی اس قدر دشوار اور حطرناک ہیں کہ گنتی کے چند ٹرک ڈرائیور ہی واہان کا رخ کر پاتے ہیں ناظرین سخت موسم کی وجہ سے واہان میں کاشتگاری ممکن نہیں ہے برف پگلنے کے بعد واہان میں محض گھاس اکتی ہے جسے کاٹ کر باقی پورے سال کے لیے مویشیوں کو کھلانے کے واسطے محفوظ کر دیا جاتا ہے واہان کے لوگ بھیڑوں کی اون یاک کی کھالیں زندہ مویشی اور محسوس واہی پنیر کرت بیرونی دنیا میں فروہد کر کے باہر سے آٹا، آناج، دالیں اور سبزیوں کا سٹاک خریدنے کے علاوہ دیگر زوریات زندگی بھی باہر سے ہی خرید کر لاتے ہیں ناظرین لوگوں کی روزمرہ کی خوراک بہت سادہ ہے جو گندم کی نان، نمار، روٹی، مکھن اور نمکین چائے پر مجتمل ہے یاک کا دودھ اور اس سے بنا مکھن، دہی اور پنیر واہی لوگوں کی خوراک میں اولین مقام رکھتا ہے یاک اور دنبے کا گوشت بھی واہی لوگوں کی خوراک میں اہم ترین مقام رکھتا ہے یہ لوگ گوشت کا کوئی حصہ ضائع نہیں کرتے بلکہ جانور کے سر، آنکھوں، زبان، میدہ سلیت سب کچھ پکا کر کھایا کرتے ہیں جن چند ماہ میں برف بگلتی ہے تو ان دنوں گھاس کے ساتھ ایک پیاز نمہ ہری سبزی بھی اکتی ہے جو کہ واحد واہی سبزی ہے ناظرین واہ خان میں بجلی اور گیس کی سہولیات موجود نہیں ہیں اس لئے پکانے کے لیے خوش گھاس اور یاک کا خوش کیا گیا غوبر استعمال کیا جاتا ہے پورے واہ خان میں گنتی کے چند سکول ہیں جہاں بھی تعلیم محض میڈل یا سیکنٹری تک ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ان چند ایک سکولوں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں مگر یہ سکولز اکثر کے گھنٹوں کی مصافت پر ہوتے ہیں ناظرین یہاں کوئی نجے ہسپتال یا کلینکس موجود نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر امراض اور صحت کے مسائل بہت ہی محدود ہیں ناظرین بلے ہی واہی لوگوں کی زندگی بے حد دشوار سخت اور محنت کشی سے لبریس ہے اور انہیں جدید دنیا کی اکثر سہولیات مجسر نہیں ہیں لیکن دوسری طرف انہیں اس دور دراز ہتے میں رہنے سے کئی فوائد بھی حاصل ہیں جیسا کہ یہ ہیتہ افغانستان میں جنگ کی تباہ کاریوں سے مکمل دور پر محفوظ ہے یہاں آج تک کوئی دہشت گردی کی کاروائی نہیں ہوئی یہاں پر کسی قسم کے کوئی جرائم، چوری، ڈاکازنی، قتل، ریپ یا ایسے دیگر جرائم کا سرے سے کوئی تصبر موجود نہیں یہ ہیتہ آلود کی سے پاک ہے ساف ہوا، ساف پانی اور فطرتی طرز زندگی کی وجہ سے اکثریت واہی لوگ سو سے ایک سو بیس سال تک زندگی پاتے ہیں ناظرین آج کی سیوڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ